ہلو پرنس راج رانے کی کچن میں آپ کا پھر سے سواغت ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں پنیر ٹک کا مسالہ اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیجے میرے چینل کو سبسکرائب اور آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں پنیر ٹک کا مسالہ بنانے کے لیے تو یہاں پہ میں نے دو سو گرام پنیر لیا ہے اور اسے میں نے کیوک کے سیپ میں کٹ کر لیا ہے پھر میں یہاں پہ ایک پین چڑھاؤں گی اور یہاں پہ 1 ٹیبل سپون میں نے تیل ڈال دیا ہے تیل جب گرم ہو جائے تو آج کو آپ بند کر دینا اور اس کے بعد 10-15 سیکنڈ کے بعد آپ اس میں 1 ٹیبل سپون بیسن ایڈ کرنا اور بیسن کو اتنی ہی گرم تیل میں بھوننا ہے اسے اچھے سے ہم مکس کر لیں گے کہ گھٹھلیا نہ رہے جب بیسن اچھے سے مکس ہو جائے تو ہم اس میں 1 ٹی سپون کشمیری لال مرش کا پاورڈر آئٹ کر دوں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیسن اچھے سے گھول چکا ہے اور اب میں اس میں کشمیری لال مرش کا پاورڈر آئٹ کر رہی ہوں 1 ٹی سپون اس کے بعد اس کو بھی ہم مکس کر لیں گے اس کے بعد مکس کرنے کے بعد یہاں پر ہم گیس آن کر لیں گے اور گیس کو بلکل ہی دھیمی آج پہ رکھنا ہے اور دھیمی آج پہ رکھنے کے بعد میں نے اس سے دونوں کو اچھے سے بھون لیا ہے اور یہ بھون چکا ہے اور اسے میں ایک بول میں نکال لوں گے پھر پانچ منٹ کے بعد میں اس میں سارے ڈرائی مسالے آئٹ کروں گی یہاں پہ میں نے ون پورتھ ہزی لیا ہے دھنیا پوڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون کیومک پوڈر لیا ہے ون پورتھ بلک پیپر ون پورتھ گرم مسالہ ون ٹی سپون اور نمک میں نے ون ٹی سپون ایٹ کیا ہے اور کسوری میتھی میں نے ون ٹی سپون ایٹ کیا ہے اور سارے کو میں اچھے سے مکس کر لوں گے سارے مسالے اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ ٹو ٹی سپون دہی ایٹ کروں گی دہی کو میں نے چھنی میں چھان لیا ہے اس کے پانی نکال لیوں اور پھر میں اسے اچھے سے مکس کر لوں گے مکس کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ فوڈ کلر ایٹ کیا یہ اپشنل ہے آپ نے بھی ایٹ کریے اور سارے یہاں پہ پانیر کو میں یہاں پہ ڈال دوں گے اور اس کے بعد کو ہاں سے مکس کرنا ہے نہیں تو پانیر ٹوٹ جاتا ہے یہاں پہ میں نے جنجر گارلک پیسٹ ایٹ کرنا بھول گئی تھی تو میں یہاں پہ ایٹ کر دوں گے اس کے بعد میں اسے ڈھپ کر کاریمیں 20 منٹ تک مرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دوں گی اس کے بعد میں میں نے یہاں پہ اکڑھائی چڑھایا ہے اور یہاں پہ میں نے ٹو ٹی بل سپون تیل ڈالا ہے اس میں ایک بری لہچی دو چھوٹی لہچی ایک دالچینی کا ٹکرہ دو لانگ اور ہاف ٹی سپون ساہی زیرہ ڈال لوں گی اور سب کو اچھے سے بھون جانے کے بعد اس کے میں میں نے دو میڈیم سائز کا پیاز چاپ کر کے ایٹ کر لوں گی پیاز کو اچھے سے گولڈن براؤن کرنا ہے جب پیاز اچھے سے گولڈن براؤن ہو جائے پیاز کو میڈیم ہی رکھئے اس کے بعد میں اس میں ون ٹی سپون جنجر گارلی کا پیسٹ ایڈ کروں گی اور اسے بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے جب جنجر گارلی کا پیسٹ بھی مکس ہو جائے تو اس کے بعد میں یہاں پر مصالے ایڈ کر رہی ہوں ہلدی میں نے ون ٹی سپون لیا ہے کشمیری مرز میں نے ہاف ٹی سپون لیا ہے دنیا پورڈر میں نے ہاف ٹی سپون لیا ہے جی میں نے ایڈ کیا ہے سارے مسالے کو ڈالنے کے بعد ہم اس میں ہاف کپ پانی ایڈ کریں گے پانی ایڈ کرنے کے پانی اسے میں اچھے سے بھون لوں گی پانی regime ایڈ کیے اسے مسالے کو پیسٹ بنا کر میں اس میں ایڈ کر لوں گی یہاں پہ اچھے سو ملاد مکس کر لینا ہے پھر میں ایک سائٹ پہ پین چڑھاؤں گی اور یہاں پہ جو میں نے ٹک کا میرینیٹ کر کے رکھا تھا وہاں پہ ایک ٹیول سپون تیل ڈالوں گی اور میں نے یہ سارے ٹکے کو اس میں ڈال دینا ہے اور دو منٹ کے بعد میں ٹکے کو پلٹ دوں گی سارے ٹکے میں نے ڈال دیئے ہیں اور اسے دو منٹ کے بعد میں اسے ایک ایک کر کے پلٹ دوں گی پھر ایک سائٹ میں میں نے جو گریوی بنا رہی ہو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسالے بھون چکے ہیں اور جو یہاں پہ ٹکے کے مسالے بچے تھے اسے میں اس گریوی میں ڈال دوں گی اور تھوڑا پانی آٹ کر کے اسے اچھے سے مکس کر لیں گی مسالے کو اچھے سے بھوننا ہے قریب میں نے پانچ سے دس میٹ مسالے اچھے سے بھونے ہیں اس کے تیل اپڑ آ جائے اور یہ ٹکا دیکھ سکتے ہیں پرائی ہو چکا ہے فلیور دینے کے لیے میں یہاں پہ جالی پہ اسے رکھ کے چولے پہ رکھ کے اسے سکھوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اسے جالی پہ رکھ لیا ہے اور اسے میں نے چولے پہ سکھنا ہے اسے سموکی فلیور ہوگا کافی اچھا ٹیسٹ آئے گا دونوں سائٹ سے میں نے اچھے سے سکھ لیا ہے آپ فلیور کو تیز کر کے اسے چاروں طرف گھوماتے جائیں اور یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ سکھ جائے گا پھر میں اسے نکال لوں گے اور یہاں پہ گریوی بھی میرا بن چکا ہے پھر میں یہاں پہ ون ٹماٹر اور ون میڈیوم سائز کی پیاز کو میں نے کیوب کے سیپ میں کٹ کر لیا ہے اور اسے میں ڈال دوں گی اس میں گریوی میں مکس کر دوں گی اور اس میں میں نے کریباً ہاپ کپ پانی آئٹ کر کے اسے ڈھک کے ہلکا ساپٹ ہونے کے لیے میں نے اسے دو تین منٹ تک ڈھک کے پکاؤں گے اس کے بعد اس میں پانیر کے ٹکے آئٹ کر دینا ہے یہاں پہ میں نے پانی آئٹ کر رہی ہوں اور اسے میں نے ایک دو منٹ تک ہی ڈھک کے پکایا ہے کیونکہ پیاز اور ٹماٹر کو پوری نہیں گھلانا ہے بس ہلکا ساپٹ ہو جائے اور یہاں پہ میں سارے ٹکے کو اس میں ملا دوں گی پانیر کی ٹکے کو اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر یہاں پہ میں کریم ایڈ کروں گی ون ٹی ویلسل کریم ایڈ کر کے اور ایک منٹ تک اسے میں نے ڈھک کے پکاؤں گی ہلکا گری بھی لگا کر اور اسے گرما گرم سارے کروں گی اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھے لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ بائی بائی ملتے ہیں